بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز میں ہوتی ہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں بلدیا کی ادم ادائی کی کے وجہ سے ریلوے حکام نے پپس کلونی ریلوے پھاٹک بند کر دیا اقبال ٹاؤن کالیس ٹاؤن زکریہ ٹاؤن سے شہر کی جانب اور پپس کلونی سے ملتان کے لیے جانے والے راستے موت تل ہو گئے علاقہ مکین سراپا احتجاج آلہ حکام سے نوٹس رہنے کا مطالبہ کر دیا ریپورٹ کریں ہیں بشیر چودری جی ویہاڑی میں پپس کلونی کے سامنے ریلوے ٹریک پر ریلوے پھاٹک نصف ہے جو کہ منصفل کمیٹی ویہاڑی کے حد میں واقعہ ہے ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ منصفل کمیٹی کے زم میں 20 لاکھ رپیہ واجبل ادا ہے ڈی شو ویہاڑی جو کہ تصحیل ایڈمنسٹیٹر بھی ہے ان کو بار بار ادم ادائی کی پر مطلع کیا گیا لیکن اس وقت تک ادائی کی نہ کی گئی بل آخر پھاٹک کو بند کرنا پڑا ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریلوے کے آلہ حکام نے فاٹک سیل کر دیا فاٹک بند ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مکینوں نے بلدیا کی نائلی پر شدید اتجاج کرتے ہوئے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے خبر شامل کریں گے لیاقت پور سے جہاں تھانہ شیدانی پولیس نے چوری اور ڈکیٹی کی 23 وارداتوں میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر کے خطیر مالیت کا مال مسرکہ برامت کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد خان تھانہ شیدانی پولیس نے چور اور ڈکیٹی کے وارداتوں میں 23 وارداتوں میں 13 ملزمان کو گرفتار کر کے چودہ موڈ سیکل داستولر سونا سمیت اسلاح لاکھ روپے مالیت کا سمانے مصر کا برامت کر لیا ڈی ایس پی سرکل لیاقت پروسلم خانے تھانہ شیدانی میں پریس کنفرنس کر کے تفسیری اگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جنہائم پیشہ اناثر کسی کو بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا علاقے میں جنہائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروئی کا سلسلہ جاری رہے گا روح کریں گے کہرور پکا کا جہاں ایس پی پیٹرولنگ پولیس زبیدہ پروین کی ہدایت پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس لودرہ سعید انور کی زیر نگرانی پیٹرولنگ پولیس شارک میں شجرکاری کا انقاد کیا گیا جس میں ایک ہزار سے زائد پودے لگائے گئے مزید دیکھتے ہیں حسنین خان رنگ کی اس ریپورٹ میں کیرور پکا ایس پی پیٹرولنگ پولیس میڈم زبیدہ پروین کی ہدایت پر ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس لودرہ سعید انور کی نگرانی میں پیٹرولنگ پوست شارک واہ میں شجرکاری کا انقاد کیا گیا جس میں پیٹرولنگ پوست شارک واہ کے نوجوان رو پرویز ازارباس ملکہ کیل آسم اور اللہ دیتہ نے میلسی روڈ کیرور پکا اور مختلف مقامات پر پودے لگائے ایک ہزار سے زیاد پودے جو ہیں لگا دیے گئے ہیں اور مزید پودے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں پیٹرولنگ پوست شارک واہ کے انچارج رو پرویز کا کہنا تھا کہ شجرکاری کر کے پاکستان کو گرین اور کلین بنانا ہے اور ہمارا حدف دس ہزار سے زیاد پودے لگانا ہے اور انشاءاللہ بہت جال جو ہے اپنا حدف پورا کرنے گے کیمرہ ٹیم ناشر اسلام کے ساتھ حسنین خارند ای 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 نیوز کیرور پکا خبر شامل کریں گے ساہی وال سے جہاں ڈسٹرک ٹریفک آفیسر میاں آصف کمال کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے شہریوں کے ساتھ سر رکشہ بس اور ویگن سٹینڈ پر ڈرائیورز کو بھی ٹریفک کونین اور ریڈ سیفٹی کے مطالق ہدایات دی گئیں رپورٹ کریں مہر شوکت جی بلکل ساہی وال ڈسٹرک آفیسر میاں آصف کمال کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جہاں شہریوں کو ٹریفک آفیسر مطالق بریسنگ دی گئی وہیں رکشہ بس اور ویگن سٹینڈ پر ڈرائیورز کو بھی ان کے اڈا جات پر جا کر ٹریفک کونین روڈ سیفٹی کے مطالق ہدایات دی گئی اے میں آپ کو مزید یہ بھی بتاتے لوں کہ اس سلسلے میں آئی صدر چونک ساہی وال پر لگائے گئے ٹریفک کونین سے اگاہی کیمپ میں شہریوں کو کم عمر بچوں کی ڈرائیوری کی وجہ سے بڑھتے ہوئے حادثات کے صدر باب اور شہریوں میں جس حوالے سے شعور بیدار کرنے کے لیے ایک کیمپ بھی لگایا گیا اگاہی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے ٹریفک اگاہی واقعہ بھی انقاد کیا گیا روح کریں گے ٹنو آدم کا جہاں سنی ایکشن کمیٹی کی جانب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا یوم شہادت منایا گیا دلفاز میں مضمت ریپورٹ کریں آلی تھائیم جی سنی ایکشن کمیٹی ٹنو آدم کی جانب سے خلیفہ دوہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا یوم شہادت منایا گیا اس مقصد کے لیے فرقار مسجد ٹنو آدم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی پر روشنی جالی گئی سنی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں مولانا ظاہر شاہ کاری محمد لقمان مولانا افتخار مولانا عبداللہ پاور اور دیگر کی جانب سے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا کہ خلیفہ دوہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے یوم شہادت پر ہم نے ریلی نکالنے کی اجازت مانگی تو ایس ایس پی سانگھٹ نے ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی انہوں نے کہا کہ سندھ کے دیگر شہروں میں ریلیاں نکالنے کی اجازت دی گئی ہے تو پھر ٹنڈو آدم میں ریلی نکالنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی انہوں نے ایس ایس پی سانگھٹ کے اس رویے کو مصطبانہ قرار دیا اور شدید الفاظ میں مضمت کی خبر شامل کریں گے لئیہ سے جہاں پیٹرولنگ پولیس کپوری چیک پوسٹ کی بڑی کاروائی چار ڈاکوں گرفتار کر کے انیس لاکھ تیرانوے ہزار مالیت کی لوٹی ہوئی رقم برامت کر لی رپورٹ کرے ہیں محمد جنید تارک پورٹرولنگ پولیس کپوری چیک پوسٹ پر بڑی کاروائی پنجاب پولیس کی جانب سے ویرلیس کار کے ذریعے اطلاع دی گئی کہ ایک کلٹس کار پانچ ڈاکوں لیا چہرے علاقی سپسٹو سے تائیس لاکھ دین کر فرار ہو گئے تھے اس پر کپوری چیک پوسٹ پولیس نے ناکہ بندی کار کے گاڑی کو پڑھنے کی کوشش کی لیکن ڈاکوں نے گاڑی بیریر توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے پورٹرولنگ پولیس عملے میں سرکاری گاڑی پر ننکہ نشا گیا اور ان سے انیس لاکھ 93 ہزار مالیت کی لوٹی ہوئی رقم پرامت کار لی اور ملزمان کی گاڑی سے آتشی اصلہ پرامت کار کے قبضے میں لے لیا ڈاکوں کا تعلق گجران والا سے بتایا جاتا ہے بی پیو حافظ ذرائع کے مطابق گرفتار ڈاکوں سے پوسٹاٹ جاری ہے تفیر کے بعد ہی میڈیا کو مکمل لگائی کی جائے گی رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں پولیس نے محرم الحرام کی سیکیورٹی اور امن امان کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ سپورٹ کمپلیکس سے شروع ہو کر رولر اور انڈسٹیر ایریا زونز کے علاقوں سے گزرتا ہوا واپس سپورٹ کمپلیکس اختتام پذیر ہوا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے آمیر شہزاد بھٹی کی اس ریپورٹ میں اسلام آباد پولیس نے محرم الحرام کی سیکیورٹی اور امن امان کو یقینی بنانے کے لیے فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ سپورٹ کمپلیکس سے شروع ہو کر رولر اور انڈسٹیر ایریا زونز کے علاقوں سے گزرتا ہوا واپس سپورٹ کمپلیکس اختتام پذیر ہو گیا فلیگ مارچ کی قیادت ایس پی انڈسٹیر ایریا زبیر احمد شیخ اور ایس پی رورل فاروق امجد بلٹر نے کی فلیگ مارچ میں اپریشنز ڈیویجنز سپیشل بنانے سیٹوٹی ٹریفک پولیس اور زلی انتظامی کفصران نے حصہ لیا فلیگ مارچ کے دوران ماں بارگاہوں کی اردگرد ایریاز کی سرچنگ پی کی گی اس موقع پر ڈی آجی اپریشن بکردی انسید نے کہا کہ اسلام آباد پولیس محرم الحرام کے جلسے جدوسوں کے لیے محسوس سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائے گی شہریوں سے پی اپریل ہے کہ وہ اپنے اردگرد کوئی مشکوک چیز دیکھیں تو فوراں متعلقہ پولیس کو اطلاع دیں کیمرہ میں تنویر حیدر کے ساتھ آمیر شداد پٹھی اے این ای نیوز اسلام آباد خبر شامل کریں گے رحیمیار خان سے جہاں نواہی علاقہ آباد پور کا سیوری نظام تباہ گلیاں بزار اور سڑکیں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں رپورٹ کریں سجاد احمد درشک جی بالکل آباد پور کا سیوری نظام تباہ گلیاں بزاریں اور سڑکیں جوہر کا منظر پیش کرنے لگیں شہر میں آنے والے لوگوں اور مقامی شہروں کا ناکارہ سیوری نظام سے بہت پریشان ہے گلیاں اور بزاروں میں گندہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں آباد پور کے شہریوں نے کہا ہے کہ ڈینگی اور پھوڑوں جیسے موزی مرز پھیلنے کا خجیا ہے جبکہ محروم الحرام کا مقدس مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے ان بازاروں اور گلیوں سے علم تضیعے اور زلجنہ کے ماتمی جلوس برامہ دھوں گے جس میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں نے ڈی سی رہیم یر خان سے نوٹس لے کر آباد پور کا سیوری نظام بہتر بنانے اور گلیوں اور بازاروں کو گندگی سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا ہے سجاد حسیندری شاک این این نیوز آباد پور رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں اس پی انڈسٹریل زون زبیر احمد شیخ کی ہدایت پر تھانہ سبزی منڈی پولیس کی بڑی کاروائی چوری شدہ گاڑیاں ٹیمپرنگ کر کے جالی کاغذات کے ذریعے فروغ کرنے والے چار رکنی گروہ کو گرفتار کر کے چار عدد مسروقہ گاڑیاں برامت کر لیں مزید تفصیلات جانیں گے ایس پی انڈسٹریل زون زبیر احمد شیخ کی ہدایت پر تھانہ سبزی منڈی پولیس نے کروائی کرتے ہوئے چوری شدہ گاڑیاں ٹیمپرنگ کر کے جالی کاغذات کے ذریعے فروغ کرنے والے چار رکنی گروہ کو گرفتار کر لیں مزید تفصیلات کی قبضے سے لاکھ روپے مالیت کی چار چوری شدہ گاڑیاں بھی پرامت کر لیں مزید تفصیلات میں راجہ نوید محمد کر کے ٹیمپرڈ کر کے جالی کاغذات بنا کر سادہ لوگوں کو فروغ کرتے تھے مجزمان کے خلاف در شدہ مقدمہ میں مزید تفصیل شروع کر دی کروائی ڈی ایس پی غلام احمد باکر کی نگرانی میں ایس ایچوں ماہ جوانوں نے کی کیمرامین سجاد کے ساتھ عامری شدہ پٹی اے این اے نیوز اسلام آباد خبر شامل کریں گے رنالہ خود سے جہاں واحد مسلم ٹاؤن پا تباہ حالی کا شکار جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے اس وقت وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے چودری عمران خوشی جی چودری عمران تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا ہاں جی بالکل میں سکھ موجود ہوں رنالہ خود کے مین مسلم ٹاؤن پارک میں پارک کے اندر اور باہر کی دیواروں کو ساتھ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن پر مختلف اقسام کی بیماریاں پھیار رہی ہیں اگر بات کی جائے پارکی گاس کی تو وہ بھی تباہ برباد ہو چکی ہے اور پارک میں جگہ 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 جاڑیاں نمہ پودے اگے ہوئے ہیں جن پر مختلف اقسام کی بیماریاں پھیار رہی ہیں اور جو پارکی خوبصورتی ہے وہ بھی تباہ برباد ہو چکی ہے اس لیے شہریوں نے پارک میں آنا چھوڑ دیا ہے اور عوام نے عرباب اختیار سے پرزور مطالبہ کر دیا ہے کہ پارکی اصحروں تمیر کی جائے اور بچے ادھر آئیں اور کھیل سکیں اور انجوائے کھا سکیں جی چودری امران آگاہ کرنے کا شکریہ خبر نگست ہے فیلوہ کتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایش ڈی ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبو لین ہے اسی کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت علانی کے بان موسیقی